موسیقی 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 ویسے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تسا وقت آئے گا لیکن جس عمر میں وہ ہے یہاں پر ان کی خواہشوں کا ایسے لوگوں کی خواہشوں کا آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں جو ہمارے بودھر ہیں ان کی خواہشوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے لئے کیا ہے چند منٹ چند لمحے جائیں گے لیکن ان کے دل کو جو خوشی حاصل ہوگی وہ کہیں ہمارے موقف سے جائیں گے مشارہ بہت خطورت ہوا لائک علی صاحب فاضی لائک علی صاحب کو بہت بہت ہمارے اگباد بہت شاندار مشارہ پچیسوہ مشارہ جن بزرگوار کی یادل مشارہ ہے آپ صلی اللہ میں چار مسموں سے میں یہی سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سپاہی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے پوری سندھ کے لیے ہوتے ہیں ہم سپاہی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں اور اے وطن کچھنا لٹا دیں گے دلو چاپ میں ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں اسی طریقے میں تھوڑا کا ماہر بنا رہی ہے تھوڑی دیر میں آپ کے دن جو ہوں اس کے بعد میں محترم نواز میں بندی ساہت کو آپ کو سنات کرنا ہے مانی تبدیل کر رہا ہوں مانی تبدیل کر رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں مانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہونہ راز مارا ہوں کس سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ دیں گے مانی تبدیل کر رہا ہوں یہ شہر میں نے دھیرے سے پڑھ دیا اپنے دا دھیرے سے دیں گے ایسا مت کریں ایک مرتبہ پر جو اور تعلیوں سے استقبال کریں مانی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہونہ راز مارا ہوں کس سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں ہی انتہا پر غرور تیرا سوال ہوگا سنور تیرا بے شک بے شک بے شک ہی انتہا پر غرور تیرا سوال ہوگا سنور تیرا ترے مقدر میں جو لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا بے شاہی رہا بے شاعری میں بتا رہا بہت شاعری میں بتا رہا ترے مقدر میں جو لکھا ہے بے شاعری میں بتا رہا آئیے زندہ بار آپ شاہری میں بتا رہا ہوں ہوایں جن کو درا رہی ہیں ہوایں جن کو درا رہی ہیں ہوایں جن کو درا رہی ہیں شاہری میں بتا رہا ہوں ہوایں جن کو درا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں ہوایں جن کو درا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہیں چراغوں کو آنڈیوں سے مچنگ کرنا سکھا ہوایں جن کو درا رہی ہیں ہوایں جن کو درا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہیں چراغوں کو آنڈیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گاہ دیکھتا ہے ہم سہمے سے لگ رہے ہیں سہمے سے لگ رہے ہیں سہمے سے لگ رہے ہیں دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ بہت خوبصورت ملے ہی یہ سخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی ملے ہی یہ سخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی ملے ہی یہ سخم سرحدوں پر ملے ہی یہ سخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی میں اپنے زخموں پر اے مسیحہ سہمے سے زندوں مسلموں کا جوٹ جائے گا دعا سیجے ہمیں پیار کے رشتے ہیں اسے مرحبہا式 چلوں سے المنوبرمہ دوائے مرحبی دعا کل ہوتا ہے دعا کل ہوتا ہے گل ہوتا ہے گل ہوتا ہے گل ہوتا ہے بھارت کو جارے گا گل ہوتا ہے ہوتا ہے گل ہوتا ہے بہت شکل دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے کھائیں یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے تو بھرک ٹوڑ جائے گا یہ ننھے زہن بنیں گے وقار بھارک یہ ننھے زہن بنیں گے وقار بھارک دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہے یہ چھے سات آٹھ سال کا بچہ ہے اور ارزو کی محفل میں اس لیے بیٹھا ہے کہ کل اردو کا مستقبل ہے ہمارا مستقبل ہے ہندوستان کا مستقبل ہے یہ لنھے زہن اس بچے کے حوالے میں شیر پڑھیں یہ لنھے زہن بنیں گے وقار بھارک ہر ایک جگنوں کو ماہے تمام ہونا ہے اور وطن کے بچوں کو نفرت بھی پستجہ لگا کہیں فریشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے ہر ایک بچوں کو نفرت بھی پستجہ لگا ہے کہیں فریشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے آپ تھک گئے اس طرف پہ لوگ تھک چکے گیا پھر تھک جائے تو بتا دیجئے گا میں اپنی جگہ لے لگا جب تک آپ سے پیداری رہے گی میں آپ کو شیر سنا ہوں گا اور ابھی تو آپ کو نواز بھائی کو سننا ہے اپنے آپ کو تیار رکھئے ان فریشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے چلیے مطلع پڑھتا ہوں جی ہے یہ لیکن نئی غدل ہے مطلع سن کے بتا دیجئے تو ذرا ہم سمجھ لیں گے کہ دیگلور میں اچھے لوگ ہیں شمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے شمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے شمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے بہت جوردار کالیوں سے استقبال کریں بہت 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 دیوان صاحب بہت اچھے نظام تھوڑی ہے بہت 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 اپنے نظام تھوڑی ہے شیر بھی آپ نے بہت اچھے تھوڑی ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے دیش کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے کیا کہنے وہ جھوٹ بول رہا ہے بہ 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 وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے تو بولنے دو اسے دکان دار ہے کوئی امان کھولی ہے بابا وہ دھول چول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکان دار ہے کوئی امان کھولی ہے شیر سنیے کہ جو تم کہو بھائی لکھوں جو تم کہو بولوں جو تم کہو بھائی لکھوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے دوہر بھائی بہت جو تم کہو بھائی لکھوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے اس شیخ پر مجھے یقین ہے کہ کوئی سن خاموش نہیں رہ سکتا اپنے اپنے ہاتھ ابھی سے کھول لیجئے پرشانی نہ ہو بہت خوبصورت شاعری سے نماز رہی ہے جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو کیا بات بہت خوبصورت میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے مہلے والے پہلے والے کیا سچائی بیان کی ہے پہلے والے تجھے در کے کر رہے ہیں کسی کے کسی کے دل میں طرح احترام تھوڑی ہے کسی کے دل میں طرح احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام دھو گی میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو خدا کا کلام خوری ہے تم اپنی آنکھوں کے اجازت ہوتا تمہاری میں نے کر دوں آج تو موقع ہے آج تو میرے پاس موقع ہے ورنہ میرے پاس موقع رہتے ہی نہیں گرفتار رہتا ہوں پہرے میں رہتا ہوں آج موقع ہے آج مجھے کن نہیں ہو جب کسی کی آرکھوں کیوں کی احترام کرنا سوا بکا میں محلے والے چجھے جھرکے چل رہے ہیں میرا کلام خدا کا کلام خوری ہے اور تم اپنی آنکھوں کے تم اپنی آنکھوں کے پیانوں میں خود جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام دھوئی ہے بہت سوکھ بہت سوکھ بہت سوکھ تم اپنی آنکھوں کے پیانوں میں خود جانے دیں تمہاری آنکھوں سے پینا حرام دھوئی ہے تمہاری آنکھو سے تمہاری آنکھوں سے پینا حرام حرام دھوئی ہے چند شیر اور آپ کو سناتا ہوں جی حرام دھوئی ہے سماجہ پر ایک شیر سنانا چاہتا ہوں جو میری پوری زندگی میں چاہتا ہوں شیر ہے اس میں سے ایک شیر ہے آپ داد دے یا نہیں دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن شیر تو واقعی ہے لیکن میں آپ کو سنانا ضرور چاہتا ہوں جی اتا ہوا اپنے حافظے میں شیر ضرور محفوظ رکھتا ہوں مطلعہ آ رہا ہے اس کے بعد وہ شیر آ رہا ہے مطلعہ یہ ہے کہ تخت پر ہے چاہ نماز اور ریل پر قرآن ہے تخت پر ہے چاہ نماز اور ریل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج ایمان کا سامان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تخت پر ہے چاہ نماز میرے گھر میں آج ایمان کا سامان ہے نماز بھائی یہ شیر میرے سنین بھائی یہ شیر سنین بھائی یہ شیر سنین ہے کہ میرے گھر میں آج ایمان کا سامان ہے صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر ہے خدا تتکو منانتو بہتا سبھان اللہ صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر ہے خدا تتکو منانتو بہتا سبھان اللہ تو بہت آسان بہت آسان سبحان اللہ بہت اچھا اور اپنی مٹی سے وفاداری کیوں نہ ہو یہ وفاداری دوما کے دودھ کی پیچھا بہت بہت تجھے میری اندھیری شب کا جگنو بن کے رہنا ہے تجھے میری اندھیری شب کا جگنو بن کے رہنا ہے میری سانسوں کے ہر گنچے میں خوشبو بن کے رہنا ہے اور وطن کے دشمنوں سے ہم کو سمجھوتا نہیں کرنا وطن کے دشمنوں سے ہم کو سمجھوتا نہیں کرنا ہمیں اس ملک میں سلطان ٹیپو بن کے رہنا ہے ملے کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائیں اونٹ پر جو خود چلے پیدل بتانا نہ پھلے کہ تاریخ پر نظر جالی ہے ایک لور ہے یہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائیں اونٹ پر جو خود چلے پیدل ہمیں ساتھ نمار رکھتے ہیں خود سلطان رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائیں خود پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں خود سلطان رکھتے ہیں اور کمی آنے نہ پائیں خوصلوں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشنیوں کے پاس خود دوفان رکھتے ہیں با 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 کمی آنے نہ پائیں خوصلوں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشنیوں کے پاس خود دوفان رکھتے ہیں اور وخاداری وطن سے ہو یہی اس رہنم کی حقا ہے ہم اپنی دل کی حقوں سے نہیں مستحان رکھتے ہیں دکری ہوئی اچھی نہیں جس صدا میں خوف ہوئی سی فدات سی نہیں آسکرینوں کو چھانے کی عداد سی بہت 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 آسکرینوں کو چھانے کی عداد سی دوسروں کو جو صدا ہے وہ سرور اچھا نہیں آدمی ہے بھنکلا جیسا خور اچھا نہیں آلوم ورمی جانا ہے پھر چای صدا کے حقار سے آؤ تل کو صاف کر لے اور چینے جاس جب شیر پڑے باہت جو پردے میں ہے وہ باہت بھی کھل جائے کیاہا ہے یہ پیشن کو یہ میں غلط نہیں کر رہا ہوگا ایسا دیکھئے باہت جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی بات شک پردے میں ہیں وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو سپنا ہوتے ہوئے وقت آمد اتریہ وقت بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو بہت خوبصورت ہے ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فردہ ہوئے وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے گی وقت آنے دے اللہ نے کیا ہے سوال عاشرہ جسے نام اس کا دور دور بھی باقی نہیں رہا اللہ نے کیا ہے سوال عاشرہ جسے نام اس کا دور دور بھی باقی نہیں رہا اور آقا کا تکری بھول کے تو گفتگو لکے فرون کا ضرور بھی باقی نہیں رہا آقا کا تکری بھول کے تو گفتگو لکر فرون کا ضرور بھی باقی نہیں رہا وہ نظم شروع ہوتی ہے نظم کا عنوان ہے اہل سیاست سے خطاب ایک ایک لائن پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے یہاں دے گے صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں لیکن یہ ہندوستان ہے محبتوں کا دیش ہے یہاں پر مٹی میں یہاں کے خجبو یہاں کے مٹی کی جو خجبو ہے وہ محبتوں کی ہے یہاں پر نفرتیں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں نفرتیں ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں صرف محبت عام کرنا ہے محبتوں کے سارے زندگی گزر سکتی ہے یہ سمجھنے ارباب سیاست تب میں نے یہ نظم کہی حالات دیکھ کر کے صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں تعصف کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو تعصف کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو ضمیروں زفر کے سعودہ کرو اپنی سبا کھولو تمہارا فرض کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو جوانانے وطن کے دل میں ضرورت جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم ضرورت ہے اوڈالوں کی اندھیرہ کر دیا تمہیں کیا کہنے ہے بہ 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 زریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ پھرتے ہو یہ کمزور آدمی کیا جانور کھبرائے گا تم سے جیو گے چکلک شیطان بشروائے گا کیا کہنے ہے زندہ بہ زندہ بہ یا کمزور آدمی کیا جانور کھبرائے گا تم سے جیو گے چکلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے غریبوں کے نگر میں جب ہی قتل عام ہوتا ہے غریبوں کے نگر میں جب ہی قتل عام ہوتا ہے تمہارے پازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے غریبوں کے نگر میں جب ہی قتل عام ہوتا ہے تمہارے پازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے تمہارے ہی اشاروں پر جمن میں ہاں اگلتی ہے تمہارے کارناموں سے بدن میں آگلتی ہے تمہارے کارناموں سے بدن میں آگلتی ہے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمہ سے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمہ سے وفا کا درس گیتا سے لیا تمہیں نکروں سے مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو یہاں دیر و حرم کے نام پر جھگلے کراتے ہو جلائے چنگلی قانون انسانوں کی بستی میں گرہے مندروں مذہب تمہاری سر پر اکتی میں بس شاہر ہو جو دیسوں نام آئی ہر بار لکھو تمہیں ہر بار لکھو ہے تمہیں جندہ بار موسیقی